اللہ رب العامین کی کتاب قرآن مجید اور نبی اکھر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھیں اور فکر کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ترجمہ اور جو تفسیر ہے اس کی محتمر اور مستند تفسیر ہے سلمزالہین کے منحط پر لگی ہوئی تفسیریں اُن تفسیروں کے ذریعے سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور تفسیروں کا مطالعہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی حدیثوں کو پڑھیں اس سے انسان کے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے تمہارے دلوں کے لئے شفا آ چکا ہے اور وہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لئے رحمت ہے اللہ نے قرآن اتارا ہے اللہ نے حدیث اتاری ہے دونوں اللہ کا قرآن میں اتاری ہے لہذا دونوں کے اندر دلوں کے لئے شفا ہے دونوں کے اندر ہدایت ہے دونوں کے لئے رحمت ہے صرف قرآن کے در رحمت نہیں ہے صرف قرآن کے در ہدایت نہیں ہے حدیث کے در بھی ہدایت اور رحمت ہے اور قرآن و ہدایت قرآن کے در ہدایت اور رحمت حدیث کے مطابق اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تب جا کر کہ آپ کو ہدایت ملے گی ورنہ کتنے لوگ ہیں آج قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں قرآن کا غلط معنی بیان کر کے اسی غلط تفسیریں کر کے اور اپنی منمانی تفسیریں کر کے عقل کی مطابق تفسیر کر کے اللہ رسول کے حدیثوں کو چھوڑ دیا منمانی قرآن کریم کی تفسیر کی اور اس لیے صحیح راستے سے بھٹک دے اس لیے قرآن و حدیث دونوں ہمارے لئے ضروری ہیں اور دونوں کو سبسالین کی عقیدے اور منحص کے مطابق ہم کو سمجھنا ہے تب ہی انسان کو ہدایت ملے گی تب ہی انسان کو شفاہ اور رحمت ملے گی تو اللہ رب العربی نے جہاں قرآن کو شفاہ رکھا ہے وہیں اللہ رب العربی نے حدیثوں کے اندر بھی شفاہ رکھا ہے اس لیے جہاں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صبح صاحب کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں صبح صاحب کی دعائیں پڑھتے ہیں صبح صاحب کی عذکار پڑھتے ہیں نماز کے بعد کے عذکار پڑھتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے لئے شفاہ رکھی گئی یہ تمام چیزیں ہمارے رحمت کے ذریعہ ہیں جہاں نماز کے در ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہی نماز کے در حدیثیں بھی پڑھتے ہیں نماز کے در حذکار بھی پڑھتے ہیں جہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے مشرقینِ عارم کو دین کی طرح دعوت دیا کرتے تھے وہی اپنی حدیثوں کے ذریعے سے اپنے قرآن کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے صرف قرآن دعوت کا ذریعہ نہیں ہوا کرتا تھا ہمارے بیرے بادشاہوں کو حدود لکھے بادشاہوں کو جو خط لکھا وہ آپ کی حدیث تھی آپ کے کلام تھے جو آپ نے لکھایا اپنی زبانہ مبارک شدا کیا ان محتود کو آپ نے بادشاہوں کو پاس بھییا بہر مسلم ہمارے بادشاہ نبی کے پاس آتے تھے آپ انہیں قرآن کی طلابت کرتے تھے اور انہیں ایمان دانی کے لئے کہتے تھے آپ کا یہ کہنا یہ حدیث ہوتی تھی لہذا آپ قرآن اور حدیث دونوں کے ذریعے سے رہ دین اسلام کی دعوت دیتے تھے صرف پران کے ذریعے سے نہیں پران ہمارے لئے کافی نہیں ہے اگر پران کافی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاں کے در نہیں دے جاتے حدیث آپ گریہ ہوتی حدیث اللہ کی قرآن کی تفسیر ہے قرآن کو حدیث کی مطابق سمجھ رہا ہے جو لوگ قرآن کو حدیث کی مطابق نہیں سمجھتے یا سمجھتے قرآن ہمارے لئے کافی ہے اور وہ پھر حدیثوں کی طرف توجہ نہیں دیتے میرے بھائیوں اسے راستے سے بڑھ گئے ہیں آج ہمارے معاشرے کے در ایسے بہت سائے لوگ ہیں دائی لگا کر کے پہنشٹ پہن کر کے نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں کے در نہ انہیں عربی زبان معلوم کچھ نہیں معلوم ایک کتاب لے گیا تفریب و قرآن اور اسی قرآن سے لوگوں کے کو جو ہے طرف دیتے ہیں اسی کتاب سے طرف دیتے ہیں حدیثوں کو نہیں دیکھتے ہیں صحابہ کی تفسیر نہیں پڑھتے صحابہ کی تفسیر نہیں پڑھتے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اسی کی ذریعی سے انہیں کچھ نہیں معلوم حدیثوں کا علم نہیں ہونے صحابہ کی بارے کچھ نہیں معلوم عربی زبان نہیں معلوم اسی حدیث کھلے کر کے سب کے سامنے ہر ہمتے اور باقاعدہ اس کا درس ہوتا ہے اور اسی سے وہ لوگ درس دیتے ہیں اور انہیں دین کی بارے میں کچھ نہیں معلومات آنسل نہیں بس یہ کتاب ہے اسی کتاب کھلے لیا جا کر اگر کچھ کو پڑھ دیا یہ جو فیضائی حمال پڑھی جاتی ہے اگر تفیب القرآن پڑھی جاتی ہے وہی صورتحال ہے ایک فیضائی حمال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تفیب القرآن لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صورتحال آجمان معاشر کے اندر ہے قرآن کو حدیث کے مطابق سمجھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق قرآن کو سمجھ رہا ہے ہمارے نبی نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت نہیں دیئے آپ حدیثیں بھی لوگوں کو سنا دیتے ہیں حدیثوں کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں کو دعوت دیا ہے آپ کے سارے خطوط آپ کی حدیثیں ہیں ہم نماز کے در حدیثیں بھی پڑھتے ہیں اتیاد روش حریم رکو کی دعا سجدی کی دعا یہ سب کیا ہے یہ نبی کے الفاظ ہیں یہ نبی کا کلام ہے یہ جس ہی کہ سور فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بغیرے نماز نہیں ہوتی ایسے ان دعاوں کی وجہ ہماری نماز میں نہیں ہوتی اگر کوئی جان پوچھ کر کے چھوڑ دے گا ان دعاوں کو تو انسان کی نماز نہیں ہوتی ہم موتاج ہیں قدم قدم پر نماز میں زندگی کے حرمہ اور پر حدیث کے موتاج ہیں لہذا جہاں قرآن ہمارے لئے شباہ ہے ہدایت اور رحمت ہے وہیں قرآن کا جو بیان ہے جو اللہ اور قرآن نے اپنے نبی کے ذریعے اتا کیا اس بیان کو بھی ہمارے لئے پڑھنا ضروری ہے اور اس بیان کے ذریعے سے ہمیں قرآن کریم کے مارے اور مطالب کو اس مجران